السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ کرے آپ ہمیشہ یوں ہی مسکراتے رہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک خرص بولی سوٹ ہوں گی ویرانے کی ایک بھیانگرہ یہ واقعہ ایک بزرگ کے ساتھ پیش آیا تھا انہی کی زبانی سنیئے میرا نام ممزور حسین ہے آج سے تقریباً پچاس سال پہلے جب میں بیس فرص کا نوجوان تھا میرے ساتھ حقیقت پر مبنی یہ خوفناک اور بھر اسرار واقعہ پیش آیا تھا اس واقعے نے مجھے جنجوڑ کا رکھ دیا یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نے مبت پاس کیا اور مجھے طرح ریلوے کی نوکریں گئی اور وہ بھی سرکاری نوکری میرا ارادہ تو آرمی جوان کرنے کا خام اگر مجھے ریلوے میں نوکریں گئے میں نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا میری پوشٹنگ ایک دور سرازی رکھیں ہو گئے اور جس ریلوے سٹیشن پر میری ڈیوٹی لگائی گئی تھی وہ چھوٹا سا ایک ریلوے سٹیشن تھا اور جس گاؤں کا یہ ریلوے سٹیشن تھا وہ گاؤں اس ریلوے سٹیشن سے چار کلومیٹر کو فاصلے پر تھا اس ریلوے سٹیشن پر میرے علاوہ اور کوئی ملازم موجود نہ تھا بھلے وقت کا دور کا وقت تھا ان وقتوں میں عبادی بھی بہت کم ہوا کرتی تھی پرانے سٹیشن ماسٹر چکے ریٹائر ہو گئے تھے اس لیے ان کی جگہ مجھے ڈیوٹی مل گئی ریلوے سٹیشن کے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی جس میں میں نماز پڑھا کرتا تھا مجھے چھٹی بھی تقریباً تین یا چار ماہ بعد ہی ملا کرتی تھی اس ریلوے سٹیشن سے تقریباً تین گاڑیاں گزرتی تھی جو تینوں یہاں رکتی تھیں مگر مسافر اکہ دکہ ہی ہوا کرتے تھے سٹیشن سے ملہکہ کچھ سی سڑک پر پھاٹک لگا ہوا تھا گاڑی آنے سے پہلے اسے بند کرنا اور گاڑی گزر جانے کے بعد اسے کھولنے کی ڈیوٹی بھی میری ہی ہوا کرتی تھی اتفاق کی بات یہ تھی جس سڑک پر پھاٹک لگا ہوا تھا وہاں بھی ٹریفک بالکل نام ہی کی ہوا کرتی تھی مگر میں پھاٹک کھولنے اور بند کرنے کی ڈیوٹی پوری طرح سے انجام دیتا تھا تاکہ کوئی نا خوشگوار واقعہ نہ پیش آ جائے اس رات بھی حسب معمول میں آخری گاڑی کا انتظار کر رہا تھا جو رات کے گیارہ بجے اس ٹریک سے گزر کی تھی میں پانچ منٹ پہلے ہی پھاٹک بند کر کے گاڑی کا انتظار کرنے لگا دور سے مجھے گاڑی آتی دکھائی دی مگر یہ کیا گاڑی تو سٹیشن سے کافی فاصلے پر ہی رک گئی تھی میں نے پھاٹک بھی بند کر رکھا تھا اور سگنل بھی ڈاؤن تھا پھر گاڑی کیوں رک گئی یہی سوچ کر میں گاڑی کی طرف دوڑنے لگا جب میں گاڑی کے قریب مہنچا تو وہاں کا منظر تیز دہلا دینے کے لیے کافی تھا کوئی آدمی گاڑی کے نیچے آ کر مر گیا تھا گاڑی نے اس کا دھڑ اور دونوں ٹانگیں ہی الگ کر دی تھے یہ منظر دیکھ کر گاڑی کے مسافت جو ٹرین سے اتر آئے تھے بہت پریشان ہوئے اورتے تو خوف کے مارے لرز رہی تھی میں انجن کے قریب کیا اور ٹرین کے ڈرائیور سے پوچھا یہ حادثہ کیسے پیش آیا ڈرائیور نے کہا یہ آدمی ایک دم ہی گاڑی کے آ گیا آ گیا اس لیے میں اسے بچا نہیں سکا اور آپ تو جانتے ہیں ٹرین کی بریک ایک دم تو نہیں لگتی ٹرین میں موجود ایک آدمی نے اپنا کپڑا دیا تو ہم نے اس لاش کی ٹانگے اور دھڑ کو جوڑ کر ٹرین کی پٹھڑی تھی ٹھوڑے فاصلے پر رکھ دیا اس گاؤں کے تمام لوگوں کو تو میں جانتا تھا یہ اس گاؤں کا تو نہیں لیا اب ٹرین کے مسافر بہت خور جدہ ہو چکے تھے وہ چاہتے تھے کہ ٹرین یہاں سے جلدی جلدی چلے گئے وہ بار بار ڈرائیور کو کہہ رہے تھے کہ ٹرین جلدی یہاں سے چلاو اس وقت پولیس کے دو اہلکار بھی ٹرین کے ساتھ موجود تھے میں نے ٹرائیور کو درواز کی کہ اس بیابان جنگل میں میں کیسے اس لاش کے ساتھ رہ سکتا ہوں آپ لوگ ایک اہلکار یہاں میرے پاس رہنے دیں اور مگر دوسرے مسافروں کی طرح پولیس والے بھی یہاں رکھنا نہیں چاہتے تھے کہنے لگے ہماری تو ڈیوٹی ٹرین پر ہی ہے آپ یہاں کے سٹیشن ماسٹر ہیں آپ جانے اور آپ کا کام یہ کہہ کر تمام لوگ ٹرین پر سوار ہو گئے اور ڈرائیور نے ٹرین چلا دی اب میں بے یارو مددگار لاش کے پاس بیٹھ گیا اور رات کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا اب جب تک لاش کے عرصہ نہ آ جاتے مجھے اس کے پاس ہی رکنا تھا یہ تو میں اپنے بڑے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ کبھی کسی لاش کے پاس ہونا نہیں چاہیے اس لیے میں اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا میں نے سوچا تھوڑی دیر لیٹ جاتا ہوں دن بر کا تھکا ہارا تھا پتہ ہی نہیں چلا کب میری آنکھ لگ گئی مجھے تو تب پتہ چلا اور ایسے لگا جیسے کوئی غرہ رہا ہے میں نے اپنا وہم سمجھ کر اس بات کو اگنور کر دیا اور وہیں لیٹا رہا لیکن کچھ دیر بعد مجھے پھر غرانے کی آوازیں آنے لگی میں نے اس مرتبہ بیٹھ کر لاش کو دیکھا تو یہ کیا میں نے تو لاش کی ٹانگیں اور دھڑ کو جوڑ کر رکھا تھا یہ دھڑ اتنی دور کیسے چلا گیا خوف کی ایک لہر میرے پورے جسم میں سرائیت کر گئی میرے دیکھتے ہی دیکھتے لاش کا دھڑ ہلنے لگا میرے تو سارے جسم کا خون ہی منجمند ہونے لگا میں وہاں سے اٹھا اور مسجد کی طرف دھوڑ لگا دی دھوڑتے ہوئے میں مسلسل پیچھے مڑ کر دیکھ لیتا کہ کہیں وہ لاش میرے پیچھے تو نہیں آ رہی میں جلد سے جلد اس مسجد تک پہنچنا چاہتا تھا مگر میرے تو آسان ہی جواب دیتے جلد میں لاش کو ہوا میں اٹھتے ہوئے اپنے پیچھے آتے دیکھا میں نے فل سپیڈ میں دھوڑ لگا دی وہ لاش تو ہوا میں اٹھ کر میرے پیچھے آ رہی تھے اس نے مجھے مسجد تک کیسے پہنچنے دینا تھا میں اپنی پوری طاقت سے دھوڑ رہا تھا کہ میرے سامنے ایک کمرہ آ گیا یہ کیبن نما کمرہ گاؤں والوں نے بنوا رکھا تھا جب وہ کھیتوں کو پانی لگاتے ہیں تو اسی کمرے میں رات گزارتے تھے آؤ دیکھا نہ تاؤ میں اس کمرے میں گھس گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا وہ لاش مسلسل دروازہ بیٹھنے لگی میرا دھیان کمرے میں موجود کھڑکی کی طرف گیا میں بھا کر کھڑکی بھی بند کر لی اب وہ لاش کبھی دروازہ بجا رہی تھی تو کبھی کھڑکی لیکن لاش دروازے کو توڑ نہیں تھی اس نے دیواروں کو بھی کریدنا شروع کر دیا مگر وہ پکی انٹوں سے بنی ہوئی تھی لاش کی آنکھیں سرخ تھی جو کمرے میں موجود دروازے سے مجھے محسوس ہو رہی تھی کیونکہ لکڑی کے پرانے زمانے والے دروازوں میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پھٹیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں میں تو اپنے رب کو یاد کرنے لگا کہ یا رب مجھے اس ناغہانی آفت سے بچا لے اگر لاش تو جیسے مجھے ختم ہی کرنا چاہتی تھی آخر ایک گھنٹے کے گزرنے کے بعد لاش نے حرکت کرنا بند کر دی کافی دیر میں ساکت پڑا رہا میں نے سوچا شاید لاش واپس سے لگئی ہے اس کمرے میں حبس بہت زیادہ تھا میں تو پھسینے میں پوری طرح نہا چکا تھا میں نے سوچا کہ پوری طاقت سے مسجد کی طرف باغوں میں نے آہستہ سے دروازے کی کنڑی کھولی اور مسجد کی طرف پھول لگا دی مگر میری قسمت اتنی اچھی نہیں تھی لاش نے مجھے پچھے سے دھکا دیا اور میرے اوپر بیٹھ گئی اس لاش کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا برنے کے خوف سے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیلہ اور دوبارہ کمرے کی طرف دور لگا دی وہ بھی زمین پر گری اور پوری قوت سے میرے پیچھے آئی لیکن اس وقت میں نے دروازہ بند کر لیا تھا لاش نے پھر دروازہ بجانا شروع کر دیا وہ کبھی کھڑکی کی طرف چلی جاتی اور کبھی دروازے کو بچانے لگتی آج میری کہ میں یہ سمجھ گیا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے یہ مجھے مار کر ہی دم لے گی میں نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا اور جتنی بھی صورتیں مجھے آتی تھی انہیں پڑھنے لگا اب لاش کمرے کی چھت کی طرف گئی اور چھت کو ادھرنے لگی میں سمجھ گیا کہ دروازہ اور دیوارے تو مضبوط تھے مگر یہ چھت اتنی مضبوط نہیں ہے یہ اسے توڑ کر مجھے مار ڈالے گی اس لاش نے مجھے ماننے کا پکا ارادہ کر لیا تھا اب تو وہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب میں ماننے والا ہوں اب تو چھت کی مکتی بھی پرش کر گننے لگی تھی میں نے دل میں سوچا کہ آخر کوشش ضرور کرنے کا ہے مجھے اپنی زندگی بچانے کے لیے میں بچانے کے لیے میں مجدی تک پہنچنا چاہتا تھا میں ارام سے دروازہ کھولا اور دور لگانے ہی والا تھا کہ لاش پھر دروازے میں آگئی میں نے دھرام سے دروازہ کن کر دیا اسی دوران لاش پھر چھت پر گئی اور چھت کو دھیرنے لگی میں سجدے میں گر گیا اور اپنے رب سے دعائیں ماننے لگا آپ کو سوچیں جس کو موت سامنے نظر آ رہی ہے وہ اپنے رب سے کیسے دل کی کہرائیوں سے دعا مانگتا ہوگا یقا یق دھرام سے لاش کمرے میں گری اور مجھ پر جھپٹ پڑی اس نے مجھے زخمی کر دیا تھا لیکن میں ابھی ہمت ہارنے والا نہیں تھا میں زندگی بچانے کی آخر کوشش کرنے لگا اور رب کا نام لے کر اپنی پوری کوئل لگا کر میں نے لاش کو پیچھے دھکیلا لاش زور جا کے گری اور مجھ پر کہکے لگانے لگی اس کے منحوظ کہکے ایسے لگ رہے تھے جیسے مجھ سے کہہ رہے ہوں اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے اس کی آنکھوں سے روشنی نکلی تو میں نے سامنے دیوار پر خانہ کبہ اور مسجد نبوی کی پینٹنگ دیکھی میں نے جس سے لگا کر پینٹنگ اتار لی اور اس لاش کی طرف کر دیا لاش جو مجھ پر حملہ کرنے کو تیار تھی اب اس پینٹنگ کی وجہ سے مجھ سے پیچھے ہونے لگی اور چیخ چیخ کر مجھے ٹرانے لگی لیکن میں نے اپنے ہواسوں پر قابو رکھا لاش پورے کمرے میں چیختی چلاتی رہی اور ڈراتی رہی لیکن مجھ پر حملہ نہیں کر سکتی تھی اب لاش نے اپنی شکست مان لی تھی اور وہ کمرے کی ایک سائٹ پر لیٹ گئی اور سقریباً ایک گھنٹہ اسی طرح گزر گیا اب تو صبح کی ازان ہونے لگی تھی اور میرے گانوں میں ازان کی آواز سنائی دی میں نے دیکھا لاش کے اندر سے ایک کھیولہ نکلا ہے اس نے کمرے کی کنڈی کھولی اور کمرے سے باہر نکل گیا اس کے پیچھے ہی وہ لاش بھی ہواوں میں اٹھتی ہوئی باہر نکل گئی میں نے اللہ رب علیصت کر دی اور مجھے پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی خوش مجھے تب آیا جب چاچا سراج نے کہا ارے آپ تو سٹیشن ماسٹر صاحب ہیں یہاں کیا کر رہے ہیں ان کے پوچھنے پر میں نے اپنے اوپر بیٹنے والا سارا واقعہ چاچا سراج کو بتایا چاچا سراج کو میں نے کہا کہ مجھے سہارا دیں انہوں نے مجھے سہارا دیا اور ہم دنوں اس طرف چل پڑے جہاں لاش پڑی ہوئی تھی لاش جوں کی تو اپنی جگہ موجود تھی چاچا سراج نے کہا بابو صاحب لاش تو ٹھیک ہے مگر پریشانی کی وجہ سے لاش والا جو قصہ آپ نے سنایا ہے وہ شاید آپ کے دماغوں میں خوف کی وجہ سے کوئی ڈرونہ خواب بن گیا تھا اسی خواب میں آپ اس کمرے میں پہنچ گئے ورنہ کوئی لاش کیسے زندہ ہو سکتی ہے اتنی دیر میں کافی دن چڑھ آیا اور گاؤں والے کافی گاؤں والے بھی آگئے اور لاش کو پہچانے لگے مگر کوئی بھی اسے نہ پہچان سکا اتر ٹرین اگلے سٹیشنوں پر رکھتی تو ڈرائیور اور باقی عملہ سب کو حادثے والی بات بتاتے گئے تو پہر تک لاش کے برسہ بھی پہنچ گئے پھر میں نے سب گاؤں والوں کو ساتھ دیا اور اسی کمرے کی طرف آیا اور سب گاؤں والوں نے جب چھت اڈڑی ہوئی دیکھی اور کمرے کی دیواروں پر خون لگا ہوا دیکھا تو انہیں میری بات پر یقین آ گیا اس دن سے لے کر آج تک میرا ایمان بہت پتہ ہو گیا ہے اپنے رب پر جب بھی وہ خانہ کعبہ جب وہ خانہ کعبہ کی پینٹنگ سے بری شیطانی بلا سے مجھے بچا سکتا ہے تو میرا رب کتنا غفور ہے وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے میں نے اس حادثے کے بعد کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور پرس کر دیا کریں تاکہ میری اگلی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ جائے کریں اللہ حافظ